اسلام علیکم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مرکت پتھر کے بارے میں بتاؤں گا مرکت پتھر پہننے کے کیا فائدے ہیں اس کو کون سے افراد پہن سکتے ہیں اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں کالپار یا ورساپ پر تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پر آپ مجھے صبح 11 سے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں اور ورساپ پر آپ مجھے کسی بھی وقت میسیج بیش سکتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے ایک سبز رنگ کا پتھر دریافت ہوا جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ پتھر کیا ہے وہ پتھر اتنا شاندار اور چمکدار تھا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کب اس پتھر کی تراش شروع ہوئی تو وہ پتھر مزید نکھرتا چلا گیا بس اسی حبصورتی کی بنا پر اس پتھر کا نام رکھا گیا جس کو لوگ آج مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اس پتھر کا نام سنسکرت میں مرکت ہے جس کے معنی مسلسل بڑھتا ہوا سبز پتھر اس پتھر کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس وقت لوگوں نے اس پتھر کو جتنا تراشا اور اس کی جتنی پالکی اتنا ہی یہ پتھر سبز اور حبصورت ہوتا چلا گیا مسلسل سبز ہونے والا پتھر اس کو سنسکرت میں مرکت کا نام دیا گیا مرکت پتھر جس کو آج ہم لوگ زمرود پنہ سبز پتھر ایمرل کہتے ہیں یہ سب اسی پتھر کے نام ہیں جو مختلف جگہوں پر مختلف زبانوں میں عام رائد ہے مرکت پتھر ہوتین کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ پتھر ہوتین کی حبصورتی کو بڑھاتا ہے مرکت پتھر انسان کی زندگی میں خوشحالی لے کر آتا ہے اس پتھر کو حبصورتی صحت اور امید کی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پتھر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے یہ پتھر انسان کی زندگی میں خوشحالی لے کر آتا ہے مرکت پتھر دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ پتھر آنکھوں کے امراض میں مفید ہے مرکت پتھر اگر میاں بیوی پہنے تو ان کے درمیان محبت بڑھے گی جو انسان مرکت کا پتھر پہنتا ہے وہ تنگی معاش کا شکار نہیں ہوتا مرکت پتھر، ٹارس، کینسر، لبرا، سیجیٹیریس اور پائسیز والے افراد کو راس آتا ہے سو دستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈے کو جاتے ہوئے لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو جاتے ہوئے سبسکرائب کر دیں شکریہ، شکریہ، اللہ حافظ